بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم عزیز طلباء اکرام سبق نمبر دو سو اکانوے آیت نمبر تئیس سورہ نسا سورہ نسا کے پہلے حصے کے اندر حقوق کا بیان چل رہا تھا اور دفع المظالم اور اصلاح معاشرے کے امور اور اصلاح معاشرے کے قواعد کا ذکر ہے یہ حکم نمبر بارہ ہے اصلاح معاشرے کے لئے محرمات کا بیان ہے کہ معاشرے کے اندر امن خیر اور برکت تبائیگی کی محرمات کے نکاح سے بچا جائے بلکہ ان کی تحریم کی قدر اور عزت کی جائے تو محرمات جو رشتہ حرام ہیں جن کا نکاح وہ دو قسم کے ہیں ایک محرمات نصب کی وجہ سے اور دوسرے محرمات جو ہے سبب کی وجہ سے محرمات سببیہ نصب کی وجہ سے جو رشتہ حرام ہیں وہ ساتھ ہیں اور محرمات سببیہ بھی ساتھ ہیں کل یہ چودہ رشتہ بنتے ہیں پھر محرمات سببیہ وہ سبب جو ہے وہ تین قسم کا ہے رضات معنی دودھ پلانا مسحرات یعنی سسرال بننا جو نکاح کی وجہ سے اور اسی طرح نکاح الغیر یعنی مسحرات کمانا ہی ہوگا غیر کے ساتھ نکاح کرنا تو سب سے پہلے ان محرمات کا بیان ہے جو کہ نصب کی وجہ سے حرام ہے تو حرمت علیکم حرام کیا گیا تم پر امہاتکم تمہاری ماں یہاں اصل لفظ ہے حرمت علیکم معنی حرام کیا گیا تم پر نکاح ہو امہاتکم یا تزوج امہات کے ساتھ نکاح کرنا یا ان کے ساتھ تزوج کرنا یہ حرام ہے یعنی اسناد مجازی ہے مراد نکاح حرام ہے امہات کا لفظ کہا والدہ نہیں کہا اس لیے کہ والدہ تو صرف اسی کو کہا جاتا ہے جس سے انسان پیدا ہے جو کہ سکی ماں ہے اور ام بمانہ اصل کہے تو اصل کے اندر پھر دادی اور نانی بھی داخل ہے جو اوپر اس کے اصول ہیں اس لیے لفظ اس سے حرمت دادی اور نانی کی اور اوپر تک کی حرمت یہاں آیت سے ثابت ہے اس لیے لفظ امہات کا ہے تو حرمت تم پر تمہاری ماں یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں تو اس میں بوتی بھی داخل ہے و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری فپیاں و خالاتکم اور تمہاری خالہ یعنی ماں کی بہن و بناتو الاخی اور بتی جی بھائی کی بیٹی و بناتو الاختی اور بہن جی یعنی بہن کی بیٹی اور پھر اس کے فروعات بھی اس میں داخل ہے و امہاتکم یہ کلکس ساتھ رشتے ہو گئے و امہاتکم اور تمہاری وہ ماں اللہ تی ارضانکم جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے دودھ کم پیا ہے یا زیادہ پیا ہے احناف کا یہی مسئلک ہے جبکہ شوافے کے ہاں کم از کم وہ تین رضاعت شرط ہے کہ لا تحرم المسط و للمسطان و لالعملاجت و لالعملاجتان کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی و اخواتکم اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من الرضاعت کہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو کہ نسب کی وجہ سے حرام ہے تو وہ تمام تفصیل ہیں و اخواتکم من الرضاعت اور تمہاری بہن رضائی و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساس جو ہے وہ تم پر بھی حرام ہے یہ وہ مسہارت کی وجہ سے جو حرمت ہے و ربائبکم اور تمہاری وہ ربیبہ ربیبہ اس لڑکے کو کہتے ہیں جو کہ کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کے ساتھ پہلے خوان سے لڑکی ہو اور دوسرا آدمی اس سے نکاح کر ہے اس عورت سے تو اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ اس کی ربیبہ ہے معنی یہ ہے کہ اس کی پرورش میں وہ رہی ہے اللہ تی وہ لڑکیاں فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہے من نسائکم تمہاری بیویوں سے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اور اللہ تی وہ بیویاں دخلتم دہنہ جن کے اندر تم نے دخول کیا ہے معنی یہ ہے کہ یہ فی حجورکم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے اخترازی نہیں ہے قید عادتی عادت طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے وہ عام طور پر اس خوان کی تربیت اور پرورش میں ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر دخول نہیں کیا تو فَلَاجُنَحَا لَيْكُمْ پھر تم پر گناہ نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں یعنی اس لڑکی کے ساتھ وَحَلَائِلُ أَوْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹے ان کی جو حلیلہ ہے جس کو بہو کہا جاتا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے حلیلہ معنی حلال کی ہوئی ہے کہ تمہارے بیٹے کے لئے یہ حلال ہے یہ حلال حلال جو حلائل یہ خلول سے ہے اور خلول کا معنی نازل ہونا اترنا تو یہ چونکہ میان بیوی جو انہیں بسترے میں ایک جگہ میں اترتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری سلب یعنی تمہاری پیٹ سے پیدا ہے لہذا متبنہ کی جو بیوی ہے وہ اس سے خارج ہے مو بولا بیٹے جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ نکاح جائز ہے وَأَنْتَجْمَعُوا مَعْنَا وَنِقَاحُوا جَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ یعنی دو بینوں کا جمع کرنا نکاح میں یہ حرام ہوگا یہ معنی نہیں کہ بہنوں کے ساتھ نکاح چاہیے کسی ایک کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن جمع کرنا تمہارا بین الْأُخْتَئِنِ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اللہ مَا قَدْسَلَف ہاں جو کچھ ہو چکا ہے یعنی تو فَلَا مُعْخَذَةَ تَقْفی اس میں مُعْخَذَةَ نہیں ہے معنی زمانہ جہلیت اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بہنوں کے ساتھ جمع کرنا زمانہ جہلیت میں یہ بھی صحیح تھا اور اس کو صحیح سمجھا جا جاتا حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے فسو تیلی ماں سے اور جمع بین الْأُخْتَئِنِ کو زمانہ جہلیت میں حلال سمجھتے تھے اس لئے ان دونوں کے ساتھ اللہ مَا قَدْسَلَف کو لگایا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ معاف کرنے والا محربان ہے بل محسنات کا عطف ہے امہات کے اوبر گویا کہ یہ الگ جملہ نہیں ہے قاری حضرات جو ترابی پڑھاتے ہیں تو وہاں وہ یہاں وقف کر کے کل یعنی دوسرے دن وہ محسنات سے شروع کرتے ہیں حالانکہ کلام میں اتنا انقطاع جائز نہیں بلکہ یہ تو معطوف ہے اور معطوف ہنالے امہات کو میں پوری آیت پڑھیں تب اس پر جا کر پھر وقف کریں والمحسناتو اور وہ عورتیں جو خاون والی ہیں من النساء عورتوں میں ان کے ساتھ یعنی یہاں پر نکاح ہمیشہ کے لئے تو حرام نہیں یہ وقتی ہے وہ دوسرے کے نکاح کی وجہ سے یہ حرام ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا احسان کا لفظ بمانہ نکاح کے ہیں اور احسان کا بمانہ لفظ بمانہ افت پاک دامنی کے ہیں احسانت فرجہا اور اسی طرح بمانہ الحرائر آزاد کے بھی ہے آزاد عورتیں بعد میں یہ معنہ آرہا ہے اور ایک معنہ ہے احسان بمانہ اسلام یہ حدیث میں ہے تو وہ عورتیں جو خاون والی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں اِلَّا مَا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ ہاں استثناء کیا جا رہا ہے کہ دار الحرب میں کوئی عورت کسی خاون کے نکاح میں ہے اور پھر بطور باندھی اس کو گرفتار کر کے لائے جائے تو اس کی طرح ساتھ نکاح جائز ہے اگرچہ اس کا خاون موجود ہے لیکن بشرط تل استبرا کہ وہ عدت گزارے تاکہ اس کے رحم میں استبرا حاصل ہو جائے تُوَلْ مُحْسَنَاتُ خواون والی عورتوں میں سے لیکن مَا وہ باندھیا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ کی مَالَكِ تمہارے دائیں ہاتھ کتاب اللہ آلیکم یہ کتاب اللہ منصوب الزیموں کی وجہ سے مانا الزیموں کتاب اللہ لازم پکڑو کتاب اللہ اللہ کے حکم کو آلیکم یہ اللہ کے حکم ہے ان محرمات میں اس حکم کو اپنے اوپر لازم رکھو یا کتبہ کتاب کتاب اللہ اللہ نے فرض کیا ہے فرض کرنا تم پر وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلالِ تمہارے لئے ما وراء عزالِكُم اس کے پرے جو رشتے ہیں یہ لفظی وراء عزالِكُم میں غیرو اور سوال نہیں کہا بلکہ ما وراء کہا اس میں مبالغہ زیادہ ہے معنی جو ما قبل میں محرمات کا بیان ہوا ان سے بہت پیچھے چل کر تم پر کچھ چیزی حلال ہے یعنی کچھ چیزیں حدیث میں بھی حرام ہیں ان کی طرف اشارہ ہے مَا وَراء عزالِكُم میں کہ ان سے بہت دور جا کر اور رشتے تمہارے لئے حرام ہے اور کچھ محرمات کا بیان حدیث میں بھی ہے انتب تغو لیکن حلال جو ہے اس کے لئے شرط یہ نکاح کہ اس میں حلال ہونا مہر شرط ہے گوئے کہ مہر کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کا یہ حلال ہوگی بغیر مہر کے حلال نہیں ہوگی یہ آیت دلیل ہے لے انتب تغو تاکہ تم تلاش کرو بے اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ایک تو مہر دینا دوسرا نمبر پر محسنینہ کہ اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو غیر مصافحینہ بدکاری کرنے والے نہ ہو محسن کا معنی نکاح کرنے والے اور صفح کا دو معنی ہے پانی ایک صفح کا معنی ہے دمہ مصفوحاں خون گرانا اور دوسرا صفح کا معنی ہے نطفہ گرانا ناجج طریقے سے تو غیر مصافحینہ مانا تم بدکاری کرنے والے نہ ہو فمستمتعتم بہی منہن فعاتوہن اجورہن فریضہ یہ ماں موصولہ یہ ماں شرطیہ ہے اور بہی ضمیر اسمار کی طرف لوٹ رہی ہے منہن اسمار کا بیان ہے تو معنی ایک صورت میں یہ ہوگا ماں وہ مہر استمتعتم کہ تم فائدہ حاصل کرتے ہو بہی اسمار کے ذریعے منہن ان عورتوں سے تو فعاتوہن پس دے دو ان کو اجورہن وہ ان کے مار فریضتا جیسا کہ تم نے مقرر کیا ہے یا فما وہ عورتیں استمتعتم کہ تم فائدہ حاصل کرتے ہو بھی ان عورتوں سے یعنی منہن یہ بیان ہوگا یعنی انہی عورتوں سے تو فعاتوہن اجورہن دے دو ان کو ان کا مار فریضتا معنی فرزل فریضتا یا جیسا کہ تم نے مقرر کیا ہے کما فرزتن فریضتا یہ یہ ہاں سے کوئی استدلال یہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں سے متع بھی جائز ہے کہ متع کے جواب مستمتعتم بھی منہنہ کی آیت سے متصابت ہے کیونکہ یہاں پر مار کے ساتھ ساتھ محسنین کے قید لگے یہ ماہ قبل میں کہ نکاح کرنے والے ہو اور زنا کرنے والے نہ ہو نکاح شرط ہے اور نکاح کے ساتھ ساتھ پھر مار لگانا یہ شرط ہے نفس متع کا جواز یہاں سے درست نہیں ہے وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ وَرْغُنَا نَيْهِ تُمْ پَرْ فِي مَا اس کمی اور زیادتی میں ترازے ہی تُم جس میں تم آپس میں صلح مندی اور رضا مندی کر لیتے ہو میاں بی بی میں سے کوئی ایک مار کو کم کرتا ہے بی بی مار کو بڑھا دیتی ہے تب بھی جائز کم کر دیتی ہے کہ مار دو لاکھ کے بجائے لاکھ سئی یا خوان زیادہ کر دیتا ہے لاکھ کے بجائے تین لاکھ کر دیتا ہے تو یہ رضا مندی کے ساتھ مساہلت کی صورت میں جائز ہوگا وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ گُنَا نَيْهِ فِي مَا اس کمی اور زیادتی میں ترازے ہی تُم کہ تم آپس میں راضی ہو بھی ہی اس مقدار کے بارے میں مِن بَادِ الْفَرِيزَ مقرر کرنے کے بعد تقروری کے بعد اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمتوں والا ہے